موسیقی پاکستانی حکام کو ایسی کیا فکر لاحق ہو گئی کہ موک ایکسرسائزز اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی تیاری شروع کر دی موسیقی ایسا کون سا خطرہ منڈلا رہا ہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے علف نیوز بتائے گا کہ خطرہ کیا ہے خطرہ ہے بھارتی دہشتگردی کا پاکستان کے عزلی دشمن نے ایک بار پھر حملے کی منصوبہ بندی کر لی لیکن اس بار وہ زمینی یا ہوائی حملہ نہیں کرے گا بلکہ آپی دہشتگردی کرے گا نئی دیلی کے پرتوی راج روڈ پر منتری منڈل میں پاکستان کو ڈبونے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا اور اس منصوبے کی سنگن پاکستان کو بھی مل چکی ہے موسیقی بھارت کے دو منصوبے خاک میں ملانے کے بعد اب پھر مقابلہ ہوگا پہلا منصوبہ لداخ کے راستے گلگت پر حملے کا تھا لیکن چین نے لداخ میں گش کر بزدل بھارتیوں کو مار بگایا دوسرا منصوبہ ایران کے راستے بلوچستان اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر دہشتگردی کا تھا ایران کو بہت ہی سخت الفاظ میں خبردار کر دیا گیا بلوچستان میں عید کے بعد سے مسلسل آپریشنز میں درجنوں دہشتگرد کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے ہیں فضائی حملے میں پہلے ہی زلت بھارت کا مقدر بن چکی ہے اب بھارتی منصوبہ ہے آبی دہشتگردی کا پاکستان کو ڈبونے کا پلاننگ کے تحت چاروں دریاؤں میں بیق وقت پانی چھوڑا جائے گا مودی سرکار نے پاکستان کو ڈبونے کا ناپاک ارادہ کر لیا خواہ بھارت کے اپنے علاقے ہی کیوں نہ ڈوب جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں دریائے راوی میں پتھان کوٹ کے رنجیت ساگر ڈیم اور مادوپور ہیٹ ورکس کے علاوہ ڈل ہوزی ہمچل پردیش کے چامیرہ ڈیم سے پانی چھوڑا جائے گا دریائے جہلم میں بارہ مولا کے اوڑی ڈیم اور بانڈی پورا کے گولر بیراج سے دریائے ستلج میں بیلاسپور ہمچل پردیش کے بھاگڑا ڈیم اور ناتپا جھاکڑی ڈیم سے جبکہ دریائے بیاس میں ہمچل پردیش ہی کے پونگ ڈیم اور پانڈو ڈیم سے توفانی ریلے چھوڑے جائیں گے اسی دہشتگردی کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان نے تیاری شروع کر دی اب بھی بھارت کو موں کی کھانا پڑے گی خصور میں دریائے ستلج میں ہنگامی مشکیں کی گئیں لاہور میں دریائے راوی میں موک ایکسرسائز کی گئی اور اب جھنگ میں تریمو ہیڈ ورکس کے اردگرد بھی ہنگامی مشکیں کی گئی ہیں ننکانا صاحب میں چندرکوٹ نہر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی مشک کی گئی شہریوں کو بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے کہیں دریائے کنارے خیر کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو کہیں قرآن خانی کی جا رہی ہے اللہ خیر کرے گا بزدل بھارتیوں کو اب کی بار بھی موں کی کھانا پڑے گی